موسیقی کسی زمانی کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا وہ بہت زیادہ گریب تھا روز بروز اس کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ایک امیر آدمی کے پاس گلامی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس گریبی سے نکل جائے بیوی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی لیکن جب اس شخص نے بہت الٹجا کی تو اس کی بیوی نے اجازت دے دی اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا بھی پیدا نہیں کیا تھا وہ شخص اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر کسی امیر آدمی کے پاس نوکری کرنے کے لیے چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کے لیے بہتر زندگی بن جائے اب وہ شخص اپنے گھر سے کافی دور تھا اس نے بیس سال تک اس امیر آدمی کی خدمت کی بیس سال کے بعد اس نے اپنے مالک سے اجازت لی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے وہ امیر آدمی بہت نیک تھا اس نے بہت ساری بکریہ، گائے، بھینس اور اونٹ اس شخص کو تحفے میں دیئے اور وہ شخص اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا وہ جب واپس آ رہا تھا کہ اس کا گزر ایک سہرہ سے ہوا جہاں اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی اس نے سوچا کیوں نہ رات ادھر ہی گزاری جائے اس جھوپڑی میں ایک درویش آدمی رہتا تھا رات کو جب خانہ کھا کر فری ہوئے تو اس شخص نے درویش آدمی سے کہا کہ بابا مجھے کوئی نصیحت کرے درویش مسکرا کر بولا ٹھیک ہے میں تمہیں نصیحت کروں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہو اس نے قیمت پوچھی تو وہ بزرگ درویش کہنے لگا کہ میں ہر نصیحت کے بدلے تم سے ایک اونٹ مانگوں گا تو پھر اس شخص نے اس بزرگ درویش سے کہا کہ میں بہت مالدار ہو مجھے بس نصیحت چاہیے اونٹ کی کوئی بات نہیں تو اس بزرگ درویش نے پہلی نصیحت نے کہا کہ جب بھی آسمان میں ستارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراں کسی پہاڑ پر چلے جانا کیونکہ اس وقت سیلاب آ جائے گا تو اس شخص نے کہا یہ نصیحت تو میرے کسی کام کی نہیں ہے مجھے کوئی اور نصیحت کرے تو پھر وہ بزرگ درویش کہنے لگے تو تمہیں اس کے بدلے اب نئی قیمت ادا کرنی ہوگی تو اس شخص نے ایک اور اونٹ درویش کو دے دیا بزرگ کہنے لگے کہ جب بھی کسی شخص کی آخوں میں اپنے لیے بہت زیادہ محبت دیکھو یا اس کی آخوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں قتل کر دے گا تو پھر وہ شخص درویش کی بات سن کر موح بناتے ہوئے بولا ارے بابا یہ نصیحت بھی میرے کسی کام کی نہیں ہے آپ مجھے کوئی اور نصیحت کرے تو اس شخص نے ایک اور اونٹ اس بزرگ درویش کو دے دیا بزرگ نے تیسری نصیحت کرتے ہوئے کہا رات کو پچھتا کر سو جانا لیکن کبھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا تو یہ سن کر وہ شخص اپنے دل میں سوچنے لگا کہ تین اونٹ تو میں نے زائع کر دیے اب میں اور نصیحت نہیں پوچھوں گا اور پھر وہ شخص خاموش ہو گیا صبح ہوئی تو وہ شخص اس بزرگ درویش سے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا سفر لمبا ہونے کی وجہ سے وہ تینوں نصیحتیں بھول چکا تھا اب رات ہو گئی تو رات گزارنے کے لیے کسی گاؤں میں پہنچا جب وہ سونے کے لیے اپنے بسٹر پر لیٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن ہوئے ہیں اس شخص کو فوراں اس بزرگ درویش کی نصیحت یاد آگئی اس نے فوراں اٹھ کر شور مچا دیا کہ گاؤ والو پہاڑ پر چلو سہلاب آنے والا ہے لوگ اس کا مزاک اڑانے لگے اس نے گاؤ والو کو بہت سمجھایا لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا وہ اپنا مال سمیٹ کر پہاڑوں پر چلا گیا صبح جب اس کی آکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ نیچے گاؤں میں ایک سہلاب آیا اور سارے گاؤں والے سہلاب میں ڈوب چکے ہیں سہلاب کا پانی ختم ہوتے ہی وہ شخص پہاڑ سے نیچے اترا اور اپنی منزل کی طرف نکل پڑا پھر اس نے ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالا اور اس نے ایک شخص کے گھر میں قیام کیا جو کہ باتیں کرنے میں بہت اچھا معلوم ہو جا تھا لیکن اس کی آخوں میں وہی شیطانی چمک دکھائی دیتی تھی جب بھی وہ اس شخص کی آخوں میں دیکھتا تو اسے بزرگ درویز کی وہ نصیحت یاد آتی اسی خیال کو سوچتے سوچتے اسے رات بھر نیند نہیں آئی وہ شخص اٹھا اور اپنے بستر کو اس انداز سے رکھ دیا کہ گویا دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ اس بستر کے اندر کوئی سویا ہوا ہے تو پھر رات کے کسی پہر میں اس نے دیکھا کہ وہی شخص جس کے گھر میں یہ رکا ہوا تھا وہ اپنے ہاتھ میں ایک بڑا سا کھنجر لیے اس کے بستر کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ مالدار شخص اسے چھپ کر دیکھتا رہا وہ آدمی کھنجر لیے بستر کے پاس آیا اور بستر پر کھنجر مارنا شروع کر دیا تو پھر اس شخص نے پیچھے سے حملہ کر کے اس لالچی آدمی کو پکڑ لیا اور رسی کے ساتھ باندھ دیا صبح سادیک کے وقت اس نے اس خنجر والے شخص کو گاؤ کی پنچائت کے حوالے کر دیا اور اپنے اونٹ لے کر اپنے گاؤ کی طرف نکل پڑا وہ رات کے وقت اپنے گاؤ میں پہنچا اور اپنے گھر کے قریب آ کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ والی چار پائی پر سوئی ہوئی ہے تو اس شخص کو یہ دیکھ کر بہت گصہ آیا اس نے سوچا کہ وہ اس نوجوان کو قتل کر دے گا جیسے ہی وہ قتل کی نیت سے اس نوجوان کی طرف بڑھا تو اس کے دل میں بزرگ درویش کی نصیحت یاد آگئی وہ نصیحت یہ تھی کہ پچھتا کر سو جانا لیکن کبھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا وہ یہ بات سوچنے لگا کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی اور دوسری نے بھی کام کیا لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ وہ ہمیشہ کیلئے یہ گاؤ چھوڑ کر چلا جائے گا جب صبح ہوئی تو وہ شخص گاؤ سے روانہ ہونے لگا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ گاؤ والوں سے اپنا حال دریافت کرو چنانچہ جب اس نے ایک گاؤ والے آدمی سے اپنا ذکر کیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ گریب آدمی تھا برسو پہلے وہ روزی روٹی کمانے کیلئے یہاں سے چلا گیا وہ واپس تو نہیں آیا لیکن اس کی بیوی اور ایک بیٹا اسی گاؤ میں رہتے ہیں اس کا بیٹا اب جوان ہو چکا ہے اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے جو میری بیوی کے ساتھ ہوا لی چار پائی پر سویا ہوا تھا تو وہ فوراں اپنے گھر کی طرف واپس پلٹا گھر آ کر اپنی بیوی اور بیٹے سے ملا اور خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا تو پیارے دوستو سچ ہی کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ آپ کو نصیحت کرے تو اسے پلے سے باندھ لینا چاہیے لیکن آج کل کے دور میں اگر کوئی بزرگ ہمیں نصیحت کرتے ہیں تو اولاد ڈاٹ دیتی ہیں اگر ماں باپ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو بچے ماں باپ کو ہی ڈانٹ دیتے ہیں ہر نصیحت کے اوپر گوھر کرنا چاہیے جو لوگ نصیحت کے اوپر گوھر نہیں کرتے وہ پھر پچتاتے ہیں پذر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مسلے پر سر رکھ کر روتے ہیں سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں پیارے دوستو انسان کمزور نہیں اس کی نفس کمزور ہے عمل میں دیری نہیں بس سستی کی لت لگی ہوئی ہے اور رزق کی کمی نہیں ہرس کی بہتات ہے پیارے دوستو کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ وجہ تو ختم ہو جائے گی مگر گناہ نہیں ختم ہوگا وہ گناہ لکھا جائے گا اور ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی لیکن نیکی نہیں ختم ہوگی اگر مذہب میں سے خدمت اور انسانیت کو نکال دیا جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے پیارے دوستو انسان کے رزق میں رکاوٹ یہ پانچ کاموں کے کرنے سے ہی آتی ہے نمبر ایک نہانی کی جگہ پر پیشاب کرنے سے نمبر دو دستر خان کے اوپر بحث کرنے سے نمبر تین زوہر کی نماز چھوڑ دینے سے نمبر چار اللہ کی نافرمانی کرنے سے نمبر پانچ زنا کرنے سے تو پیارے دوستو آج کی سبق آموز وڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس وڈیو کو اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ خوبصورت سی وڈیو مل سکے تو پیارے دوستو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی وڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ